اسلام علیکم ایڈیو فیملی ویلکم بیک مائن نیو بلوگ ہم آج کا بلوگ ساڑھے یار اوچ پر سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ کل ہے میری برڈے تو بس آج کا دن ہمارے سٹارٹ ہو گیا یہی سے ہی تو ابھی ہم جا رہے ہیں باہر نکل کے باہر کچھ سپرائز کرنا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کل تک کا بلوگ میرے ساتھ دکھے گا کل تک آپ لوگوں کو یہ لگ دکھاؤگی کہا سپرائز ہوتا ہے میرے لیے اور اسلکتhing رکھا جاتا ہے تو بس ابھی Elom نکل ہو رہے ہیں ابھی آرگاتہ ہوں کہ کیا سپرائز ہوگا تو انشاءاللہ یہ لگ لیا گا کل تک اینڈ ہوگا تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور ہم اسے ان regime دکھاถئی ہوں ہمارے اسمل ہلنے ہوں ہمیں لے کر آئے ہیں فلاور شاپ پر تو ہمیں دکھتے ہیں کہ تو میرے ہزبن کا سرپرائز یہ تھا کہ وہ مجھے سی سائیڈ پہ لے جا کے جو ہے وہ بڑھے سرپرائز کریں تو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے سی سائیڈ بہت زیادہ پسند ہے تو بس وہ مجھے سی سائیڈ کی طرف لے کر آئے اور کچھ دو تین منٹ تھے جو وہ گاڑی گھما رہے تھے سرپرائز دینے کے لیے پھر یہ سی سائیڈ کی طرف یہ کیفے ہے دس نمبری اور ان کو پتا ہے مجھے بہت پسند ہے تو مجھے یہاں پر لے کر آئے اور میری پسند کی جو ہے وہ چیزیں منگوائیں انہوں نے جو ہے اور میں یہاں پہ جو ہے وہ انجوائے کر رہی تھی اور بہت مزے کا ہوتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا لازمی یہ کیفے جو ہے جا کے تو گئیز ہم یہاں پہ جو ہے وہ گھر آ چکے ہیں اور یہ میرا سرپرائز تھا اور بہت اچھا سرپرائز تھا ہمارا جو ہے تو بس ابھی ہم گھر آ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بس چینج بنچ کریں گے سویں گے سو اسٹے ویڈ اس کیونکہ کل جو ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی ولوگ جو ہے پھولا تو آپ لوگ میرے ساتھ میں رہی گا بھی یہ ولوگ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا تو ابھی ہم جا رہے ہیں بس سونے کے لیے تو کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور کل پھولی روٹین کے ساتھ ملیں گے اور کل کیا سرپرائز ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے سو میرے ساتھ رہیے گا بائی بائی صبح آپ لوگ سے ملتے ہیں مارننگ میں ہیلو گائیز ویلکم بیک تو یہاں پہ جو ہے وہ میں اٹھ چکی ہوں بلکل ابھی اٹھ ہی ہوں لیکن میرے بچے جو ہے وہ سو رہے ہیں دونوں تو وہ تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں بس ابھی میں اٹھ ہی ہوں میری صبح بھی ہوئی ہے بلکل اور یہ کوئی ایک بجے کا ٹائم ہے تو بس اٹھتی ہوں اٹھ کے فریش فغیرہ ہوتے ہیں ہم جو ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری لائٹ بھی آ جائے گی جب تک تو ہم کپڑے بپڑے اس طریق کریں گے بچوں کے اور سب جو ہے وہ کریں گے بڑے کے لیے اور پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ کیا آج کا جو ہے وہ کیا سرپرائز ہے اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آج ہم اور کس طرح بڑے سیلیبریشن کرتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا تو بس میں اٹھتی ہوں بچوں کو بھی اٹھاتی ہوں اور پھر ہم ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں سے ناشتے کے بعد ملتی ہوں آرام سے تو گائز یہاں پہ میں ہو چکی ہوں بڑے کے لیے بلکل ریڈی اور ہم جا رہے ہیں اپنی امی کی گھر پہ تو بس ہم نکلیں گے ابھی اور یہ کوئی ٹائم ساڑھے پانچ پانچ چھے بجے کا ہے تو ہم نے بس نکلنا ہے اور ہم سوچ رہے تھے کہ بس ہم نکلتے ہیں میں فل ریڈی ہو چکی ہوں بس میرے بال سٹریٹ نہیں ہوئے کیونکہ ہماری لائٹ نہیں آرہی ہے تو خیر میں امی کی گھر پہ جا کے وہ بال سٹریٹ کرنوں گی اپنے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے برڈے کا سرپرائز کیا ہے کیا پلان تھا برڈے کا یہ سب ہم آپ کو امی گھر پہنچ کے بتائیں گے کیا پلان ہے ہمارا اور کس طرح برڈے سریبریشن کریں گے اور کس طرح سے نہیں کرتے اور میری فل ریڈیسنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر آپ میرے فل بلوگ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے کو ملے گی برڈے کے ٹائم پر ہی کہ آپ میری فل ریڈیسنگ دیکھ سکتے ہیں برڈے کے ٹائم پر ابھی نہیں فلال ابھی ہم چلتے ہیں نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد رستے میں سے ہم نے کےک بھی لینا ہے بچوں کو ہاں آپ بھی ہیں اوکے میں نے دکھا دیا ہے تو ابھی ہم نے بچوں کو یہ عریہ بھی ہے یہ نہیں عریہ جو ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے بچوں کو کپڑے وغیرہ چیز نہیں کروائیں کیونکہ میں نے کہا گرمی بہت ہو رہی ہے اور رستے میں پھر بچے خراب کر لیں گے کپڑے تو بس ہم نکلتے ہیں رستے سے کیک بھی پک کرنا ہے ہم نے اور پھر جو ہے وہ میں امی گھر پہ پہنچ کے آپ لوگ اس سے جو ہے وہ ملتی ہوں تو ہم ادھر آگئے بیلونز لینے کے نہیں کیونکہ مجھے بیلونز بہت زیادہ پسند ہے اور زیشان کو پتہ ہے کہ میں بیلونز کے بغیر میری برڈے بلکل ادھوری تھی تو ہم نے جلدی سے بیلونز لیے اور پھر دین اس کے بعد جو ہے وہ ہم کیک لینے کے لیے لیزیا پہ آگئے اور کیک یہاں سے لیے اور پھر ہم نکلتے ہیں تو بیلونز ہم لوگ کے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں ہم مانگے پر کے قریب قریب جو ہے سمجھ اچھ کو تو یہاں ہم آگئے تھے فراؤور شاپ پہ کیونکہ زیشان نے مرینی ہے جو ہے نیو بکے لینا تھا تو بس یہ بکے لی رہتے ہیں اور پھر ہم کھر چلتے ہیں گئیز یہاں پہ ہم ریڈی ہو چکے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں محضر کے بتاؤں گی تو میرے اممہ اببہ نے جو ہے میرے ماما پاپا نے مجھے سرپرائز دیا ہے میری برڈے کا تو انہوں نے ہم نے یہاں پہ بلایا تھا انوائیٹ کیا تھا اور ہم لوگ جا رہے ہیں ڈینر پہ اور ہم ہی پہ جائے کہ کیک کٹ کرتے ہیں یہاں پہ کرتے ہیں فیلال مجھے نہیں پتا تو بس میں کیک لی آئی تھی اور باقی سرپرائز ان کی طرف سے تھا دینر کا تو بس ابھی ہم لوگ نکلیں گے ہم ریڈی ہو گئے ہیں باقی سب ریڈی ہو رہے ہیں بس آئیسا ہر سب ریڈی جو ہے تو یہ بلنز بھی ہے ریڈی ہیں ہمارے ساتھ جانے کے لیے تو یہاں ہم پہنچ گئے تھے یہ رحمت شری والوں کا ریسٹورن ہے تو یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ اور یہی پہ میرے ماما پا پا نے جو ہے وہ میرے دینی سرپرائز جکھا تھا ماما پا پہنچ چکے اور ہمارا بیٹ کر رہے تھے ہمارے آج کے سپیشل گیس سپیشل گیس تو آج کا ہمارا پرڈے کا دینر جو ہے ماما پا پا کی طرف سے یہ سرپرائز تھا تھانک یو پا پا کی طرف سے برڈے دینر ہے آج کا جو ہے تھانک یو یہ ہمارے ریسائیڈ ہو رہا تھا میں نہیں ہو اور میں ویڈیو بنانے میں لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلو میں جب تک ویڈیو بنانوں جلدی ہل دی بھائی مجھے بار بار پوچھ رہا تھا کہ میں نہیں ہو میں کیا ریسائیڈ کرنا ہے لیکن مجھے کوئی انپریس نہیں تھا میں جب تک ویڈیو بنانے میں لگی ہوئی تھی ان کو رسپانس بہ نہیں کر رہی تھی Dodge یا میں پا پsuch Act Sehr great ! جو ہمارےگ رہ ہیں ہمارے پاس کیونکہ ان کو بھی کیک کٹ کرنا تھا یہ میجکل کینڈل سے جو ہے وہ اور یہاں ڈڑتی ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کیک کٹ کیا اور پھر دین اس کے بعد یہ ہوا کہ سارے بچے میرے ساتھ آئے میرے بھانجی بتیجیا بتیجی کے ہم نے بھی ساتھ میں کیک کٹ کرنا ہے تو پھر ہم نے اگین کیک کٹ کیا اور کیک کپ بہت برا حشر کر دیا تھا یہاں بھی سٹارٹ ہوا تھا کہ اٹھ دینے کا ٹائم تھے سب سے پہلے میرے بڑے والے بھائی آگئے کہ اٹھ دینے کے لیے پھر سیکنڈ بھائی بھا بھی آگئے پھر تھرڈ والا بھائی آگئے کہ اٹھ دینے کے لیے اور دن ہمارا جنر جو ہے وہ بلکل ریڈی تھا اور ہم نے لگا دیا سب سے پہلے ہم نے سوپ منگوایا تھا سوپ سرف کیا اور سوپ بہت اچھا تھا سویڈنز اورن کریم بین سوپ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا کھانا بھی ری بہتے تو بہن ہمیں تنگ کر رہی تھی اور ہماری ویڈیوز بنا رہی تھی بار بار جو ہے تو گئی میاں پہ ہمارے دینر جو ہے وہ ہو چکا ہے اور بس ہمارے لوگ جا رہے ہیں گھر کی طرف تو آج ہمارا بلوگ جو ہے وہ ہماری کا فتن کرتے ہیں بس ہمارا بلوگ ہی ہے ہمارا بلوگ ہی ہے ہمارا بلوگ آپ کو میرا یہ بلوگ بس میں آپ کو ضرور ٹائک شیئر کریں سپرائب ضرور کریے گا اور یہ میرے پیچھے بیل ہونس ہیں یہ اڑے ہی جا رہے ہیں لگتار تو دینر ہمارا بہت اچھا رہا بہت مزے کر رہا بڑے بہت اچھی رہی سیلیبریشن بہت اچھی رہی اور تینکیو سو مچ امی پاپا تینکیو تینکیو سو مچ لب یو بہت اچھی بڑے رہی بہت مزا آیا تو ہم لوگ چلتے ہیں اور بس انشاءاللہ میں ایکس باک میں آپ کو بس میں رومی جاتا کے لیے میں نے اپنے گھر تک جانے کا ویٹ نہیں کی امی گھر آکے ہی گفٹ ان باکس کر لیے مجھے بہت زیادہ جلدی تھی مجھے بہت زیادہ جلدی تھی